اپریل دوہدر چوبیس کے مہنے میں تین سال مقمل ہونے پر قربانی کرنے والی جلال گائیں جو کی مسید اقصہ کے سامنے والے پہاٹ میں زبا کیا جائے گا اس لال گائیں کی قربانی کے بعد تیسری عالمی جنگ کی پیشنگوئیاں اور پھر دجال کے ظہور کی پیشنگوئیاں کتابوں کے اندر قیامت کی آخری نشانی کے طور پر موجود ہیں جہودی قوم جس مسیحہ کی منتظر ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے تیسری عالمی جنگ کے بعد صحابہ نے آئے کہا وہ دجال ہوگا دجال کے مانی مکر اور فریب کے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو دجال سے ڈراتے تھے اور اس کے فتنے کو گوشت گزار کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جتنے بھی انبیاء اللہ نے بیچے ہیں سب نے دجال سے اپنی امت کو ڈرائیا ہے نور نے اپنی امت کو ڈرائیا ہے اور دوسرے انبیاء کرام نے جو بھی آپ کے بعد معبوس ہوئے دجال امت محمدی میں سے خروش کرے گا اور خدائی کا دعویٰ کرے گا کہ دجال آخری زبانے میں خروش کرے گا جہاں پر ایک سوال ذہن میں اٹھتا ہے وہ جہے کہ یہ دجال ہے کون آیا کسی خاص شخص کا نام ہے اس سوال کے جواب میں بعض محققین کا کہنا ہے کہ دجال وہی شخص ہے جو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبانے میں تھا اس کا نام عبداللہ جا ساجد بن ساجد ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحاب اسے دیکھنے اس کے گھر گئے تھے وہ اپنی خدائی کا دعویٰ کرتا تھا حضرت امار اس کو قتل کرنا چاہتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کر دیا تھا ابھی تک وہ زندہ ہے اور آخری زبانے میں اسفحان کے مضافات سے جہہدن کی گاؤں سے خروش کرے گا لیکن بعض محققین کا کہنا ہے کہ دجال کسی موین و مقصود شخص کا نام نہیں ہے بلکہ عرب میں ہر جھوٹے اور دو خباز کو دجال کہتے تھے بس دجال کا معنی جھوٹے اور دو خباز کے ہیں ہو سکتا ہے کوئی کہے وہ بیمہ مہدی کی طرح گائب ہے تو احادیث میں اس کی قیبت کا ذکر کیوں نہیں ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد تھے کہ اس وقت تک قیامت برپا نہ ہوگی جب تک تیس جھوٹے دجال ظاہر نہ ہو جائے اور وہ خدا اور اس کے رسول پر جھوٹ باندیں گے لہٰذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ عدت امام مہدی علیہ السلام کے زہر کے وقت آخری زبانے میں ایک چکس کا خروش ہوگا جو فریفکار اور حلیہ گری میں سب سے آگے ہوگا جھوٹ بولنے میں پہلے والے دجالوں سے بازی لے جائے گا اپنے جھوٹ داؤں سے ایک کروہ کو گمرا کرے گا کیونکہ کھانا پینا اس کے ساتھ ہوگا یدیر ٹیکنالوجی کے ذریعے سے وہ لوگوں کو حقیقت سے گافل کرے گا چند آدیث دجال کے وجود اور ان کے فتنے کے بارے میں رسول کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک قیامت برپا نہ ہوگی جب تک میری اولاد میں سے مہدی ظہور نہ کرے اور مہدی ظہور نہیں کرے گا جب تک ساتھ چھوٹے جو کہ خود کو پیغمبر سمجھتے ہوں گے ظاہر نہیں ہوں گے جائبر ابن عبداللہ انصاری سے منقول ہے کہ رسول کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے تجال کو جٹھلایا وہ کافر ہو گیا اور جس نے مہدی علیہ السلام کو جٹھلایا وہ بھی کافر ہو گیا تجال کو جٹھلانے کا مطلب اس کے خروج کے بارے میں شک و شبہ کرنا مراد تھے جس کے خروج کی خبر حضور نے خود دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کھلکت آدم سے لے کر قیامت برپا ہونے تک کوئی بھی تجال سے زیادہ اہمیت کا حامل نہ ہی ہوگا انیس بن مالک سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسفہان کے ستر ہزار جہوزی تجال کی تاعت و مدد کریں گے جائبر نے کہا اس وقت تک تجال خروج نہیں کرے گا جب تک روم جورپ اور امریکہ فتح نہ ہو جائے یہ سچاندہ حدیث تجال کے وجود اور ان کے فتنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تجال کے فتنے سے محفوظ رکھے